موسیقی آئی ایم ایف حکام اور پاکستانی وفد کی ملاقات آج جنیوہ میں ہوگی ملک کو درپیش معاشی مشکلات اور آئندہ کے لائے حمل پر تبادل خیال ہوگا مونیٹری فنڈ کی وفد کی وزر قزانہ اس حق دار کے ساتھ میٹنگ بھی متوقع آج ہم پولیٹیکل انجنیرنگ دیکھ رہے ہم ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو کٹھا کرنا بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں ساؤت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو کال کر کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں وہ جو نون لیگ نے ملک کا بڑا گھر کر دیا وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں کیپی کے اندر اور گیم چل رہی ہے تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے یہ نہیں کر سکتے ہیں پی ٹی آئے کو کمزور کرنے کے لیے پولیٹیکل انجنیرنگ جاری سیاست کے ریلو کٹے ملک کو مسائل کی دلدل سے نہیں نکال سکتے پاکستان فیصلہ کن موڈ پر پہنچ گیا فوری صاف اور شفاف الیکشن ہی بہرانوں سے نجات کا واحد راستہ ہم بیلٹ باکس کے ذریعے خاموش انقلاب چاہتے ہیں مستحکم حکومت بنے گی تو ہی دنیا اعتبار کرے گی تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئی تو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آئے گی عمران خان کا کراچی میں خواتین کنونشن سے ویڈیو لنک خطاب کڑاکے کی سردی میں سیاسی پارہائے پنجاب میں نئی صفبندی کی بازگشت سب سے بڑے صوبے میں تحریک انصاف کا زور توڑنے کی کوششیں آصف زرداری سرگرم سابق ہلاڑی رہنماوں کی اقیادت میں نیا گروپ تشکیل دینے کی تیاری وستی اور جنوبی پنجاب کے ہم سیاستدانوں سے رابطے اور ملاقاتیں جاری جنرل الیکشن میں نئے انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اترنے کا پلان پیپلز پارٹی اور نون لیک سے سیٹ ایڈجسمنٹ کا بھی امکان مستقبل کی سیاست پر مشاورت جاری چوہدری سرور کی پی پی قیادت سے ملاقات کی تزدیق چوہدری شجاعت سے بھی دو بار ملنے کا اعتراف ملکی حالات تشویشناک سیاسی پارٹیوں کو ایک میز پرانا چاہیے یہ سیاست کا نحیم مفاہمت کا وقت ہے سابق گورنر کا موقف ترین گروپ نون لیک کا اتحادی ہے اور رہے گا جہنگیر ترین یا علیم خان کوئی جماعت نہیں بنا رہے ہم حکومت کا حصہ ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں نئے گروپ کی تشکیل کی خبروں پر آن چوہدری کا رد عمل آصف زرداری بلوچستان کی سیاست پر بھی بھاری اہم سیاسی رہنما سابق سادر سے ملاقات کے بعد جیالے بن گئے سردار محمد حسنی، نوابزادہ گزین مری اور طاہر محمود شامل نوابزادہ جمال رئیسانی، میر فرید رئیسانی، میر عبداللہ راہجا اور میر اللہ بخش رند نے بھی پیپلز پارٹی جائن کر لی بند کمروں میں فیصلوں کا وقت گزر چکا دوہزار تئیس الیکشن کا سال ہے، عمران خان جل دوبارہ وزیراعظم ہوں گے بلے کے ڈر سے ایک ہونے والوں کا ایک ساتھ شکار کریں گے اس بار سندھ میں بھی تحریک انصافی حکومت بنائے گی اسد عمر کا دعویہ پیپلز پارٹی بھی سرگرم کراچی میں انتخابی مہم کا بھرپور آغاز بلاول ہاؤس چورنگی سے سٹار گیٹ تک ریلی راہ نماؤں، کارکنوں اور بلدیاتی امیدواروں کی شرکت اس بار شہر میں جیالہ میر بنے گا امیدوار کا فیصلہ قیادت کرے گی سعید غنی کی گفتگو یہ سازش ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے بھڑیروں، جھاگرداروں اور پیپلز پارٹ سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی مہائدے کا کمی پاس نہیں کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سیاسی چوگے کو اتار کر پھینک دے ہم اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جد جد کا آغاز کرے ہم مجھے یہ بو آ گئی ہے کہ پسے پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے بلدیاتی حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاج فاروق ستار نے ایمکیو ایم کی حمایت کر دی سندھ کے حکمرانوں نے کبھی معاہدوں کی پاس تاری نہیں کی مشترکہ جد و جہد کا وقت آ گیا مہاجروں کو ہر مردم شماری میں کم دکھایا گیا انصاف مانگنے کہا جائیں؟ میڈیا ٹاک میں سوال بلدیاتی انتخابات کے لیے کی گئی حلقہ بندیاں غیر منصفانہ دھندلی ہو چکی الیکشن تسلیم نہیں کریں گے خالد مقبول صدیقی کا اعلان تو الیکشن میں پری پول رگنگ ہو چکی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہوا اسی ڈی لیمیٹیشن کے ساتھ تو اس کو الیکشن تسلیمی نہیں کیا جا سکتا دراصل یہ الیکشن ہو گئی نہیں جس کے نتائج پہلے سے تیار شدہ ہیں شدید سردی کی لہر جاری پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برف پاری شگر میں سفید چادر بچ گئی وادی نیلم میں بھی موتیوں کی برسات ملکہ کوسار میں سیاہوں کے ڈیرے حسین نظاروں سے لطف اندوز سکردو میں پارا منفی تیرہ ستور میں منفی نو ہنزہ میں منفی آر تک گر گیا پارا چنار میں درجہ حرارت منفی چھے اور کالام میں منفی پانچ ریکارڈ موسیقی